بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشکبری کی خبر دیتا چلوں کہ سعودی عرب نے دو بڑی ویکسین سائنوک اور سائنو فاس کی منظوری دے دی آپ کے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا تھا جو کہ سائنو فاس ایک زبردست ویکسین ہے چین کی جب یہ پاکستان میں آئی تھی تو جتنے بھی میڈیکل یا پیرامیڈیکل سٹار تھے سب سے پہلے ان کو سائنو فاس ہی لگائی گئ تھی تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینی ویکسین کے ساتھ ملک میں منظور سدہ ویکسین کی تیسری خوراک بھی لگوانی ہوگی یہ خبر ہے سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب نے پچھلے دنوں ایک بڑا اعلان کیا تھا اس میں پاکستان سمیت تیرہ ممالک پر جو پبندی تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے سائنوک اور سائنو فاس کی بھی منظوری دے دی کہ وہ بھی لگوانے والے لوگ جو اکامہ ہولڈرز ہیں ویزا والے ہیں یا عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں وہ سعودی عرب یہ دو خوراکیں لگوانے کے ساتھ ساتھ ایک چوتھ تیسری خوراک بھی آپ کو لگوانا پڑے گی اور وہ تیری سیری خوراک وہ تھی کہ جو سعودی عرب نے چار بڑی خوراکیں منظور کی تھی جن میں چار بڑی خوراکیں جو سعودی عرب کی طرف سے منظور کی تھی جن میں ایسٹرازین کا فائزر ہے مڈورنا ہے جانسن اینڈ جانسن ہے اور یہ بڑی تین ایسی ویکسینز تھی جس کو آپ لگانے کے بعد ہی کسی ملک کا وزرٹ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ اکامہ ہولڈرز ہیں یا آپ عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ملک جا سکتے ہیں خاص طور پر یہ سعودی عرب کے حوالے سے اس حوالے سے بیرونے ملک جانوالوں کے لیے کرونا بوسٹر ڈوز بھی لگائی جائے گی جس کے لیے حکومت نہ حکمت عملی تیار کر لی حکومت نے بیرونے ملک جانے کے منتظر افراد کو کرونا ویکسن کی بوسٹر ڈوز لگوانے کا ارصولی فیصلہ کر لیا اور مختلف شہروں میں اس کے لیے جو ہے وہ کاؤنٹر قیم کیے تھے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لیے آپ کو پیمٹ عطا کرنے پڑے گی ایڈنسیشن کی اور کچھ ویکسین کی قیمت آپ کو دینا پڑے گی تو آج کی یہ بڑی زبردست خبر تھی سعودی عرب کے حوالے سے سفری پبندیاں ختم کر دی گئی ہیں اب آپ سعودی عرب کے حوالے سے ویزا اپلائی کرنا چاہیں یا کامہ ہولڈر جانا چاہیں یا عمرہ کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور ویکسین کے حوالے سے سعودی عرب کی ب مانتے ہی نہیں تھے اب انہوں نے جو دونوں ویکسینز ہیں جس میں سائنو ویک اور سائنو فاس ہے اس کو بھی مان لیا اور وہ لگوانے والے سعودی عربہ سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی یا ایک ڈوز ان کو جو وہاں کی منظور شدہ ویکسین ہے وہاں کی لگوانی پڑے گی